السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوشحامدید ناظرین آج کا پہلے نیوز اپ ڈیٹ نکل گیا تھا ہے امریکہ سے جہاں پر امریکی صدر جیو بارڈن نے بالآخر افغانستان سے نکلنے کے بارے میں آخری پیسلہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے اپواج 11 ستمبر کو افغانستان سے نکلیں گے اور انہوں نے ایک مائی کو اپواج نکالنے کا پیسلہ جو ڈونلڈ ٹرم نے کیا تھا مسترد کر دیا ہے جب جیو بارڈن حکومت میں آیا تھا تب سے اب تک وہ یہ بیسلہ کر نہیں پھا رہے تھے کہ کیا اپنے اپواج نکالے یا نہیں اور مہین و بعد اب جا کے انہوں نے یہ بیسلہ کر دیا ہے کہ ہم ان کو 11 ستمبر یعنی وہ دن جب امریکہ نے جھوٹ بنا کے افغانستان پر یہ لغار کر دی تھی اس دن یہ ٹھیک 20 سال بعد اپنے اپواج افغانستان سے نکالیں گے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کون سے اپنے مقاصد مکمل کر لیا ہے کیونکہ جن مقاصد کے لئے وہ آئے تھے تو وہ ان کے پوری نہیں ہو سکے وہ آئے تھے کہ واحد مسلمان ریاست وہ اس دنیا سے ختم کر دی لیکن انہیں ختم کرنے کے بجائے الٹا مضبوط کر دیا انہیں سیاسی طور پر بھی مضبوط کر دیا پہلے وہ دہشتگرد سمجھے جا رہے تھے اب پوری دنیا نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہے اور اورال ان کے ذہن میں تالبان کے بارے میں بنایا گیا نقشہ چینج کر دیا وہ سمجھے تھے کہ تالبان محس کوئی گروپ کا نام ہے جن پر ہم بی ایم میزائلو کلسٹر بمز اور بی پیپ ٹی ٹو جیسے گن شپ کا استعمال کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوئے اور امریکی اپاچ کو رونے پر مجبور کر دیا کہ ہمارے بچے تو جوان ہو گئی لیکن اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکا اور اب یہ اور بھی روئیں گے کیونکہ تالبان نے انہیں کہا تھا کہ ایک مہی سے پہلے پہلے نکل جائے ورنہ ہم پھر سے جہاد کا اعلان کر دیں گے ناظرین میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چودہ مہینوں سے تالبان نے معاہدی کے مطابق امریکہ کے ایک پوجی کو بھی نہیں مارا اور معاہدے پر عمل کیا لیکن دوسری طرف امریکہ نے کئی بار معاہدی کے خلاف ورزی کی تھی ناظرین وائٹ ہاؤس کے پریس سیکیٹری نے ریپورٹر کو بتایا کہ بائیڈن نے پیسلہ تمام سیکیورٹی اور ملٹری احدیداروں سے مشاورت کے بات کیا ہے اور ہمیں اس کے نتائج کا پتہ بھی ہے ناظرین خطے میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے چھلے جا رہے ہیں اور روس بھی مختلف ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے جب روس کا وزیر خارجہ پاکستان آیا تھا تو اس نے امران خان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کے لئے اپنے صدر کا خصوصی پیغام لائے ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو چاہے جو بھی ضرورت ہو جائے چاہے ڈیپینز کا ہو چاہے گن شپ ہو چاہے گیس پائے پلان ہو چاہے جدید اسلح ہو یا معاشی طور پر ہو ہم اس کے لئے تیار ہیں اور ہم پاکستان کو ہر طرح کا مدد دیں گے ناظرین اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے نہیں جا رہی کیونکہ تقریبا نو سال بعد روس کا وزیر خارجہ پاکستان آیا ہے اور اب وہ طالبان کو بھی سپورٹ کر دیں گے اور شاید ایک بہت بڑا جنگ ہمارا ایک بار پھر اس خطے میں منتظر ہو ناظرین ریوٹرز نے جب طالبان سے اس حوالے سے پھوچا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قیادت اب تک اس پیسلے سے لا علم ہے اور ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ طالبان مشاورت کے بعد ایک بات پر منتبی ہو جاتے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں لیکن اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بائیڈن کا پیسلہ امریکہ اور افغانستان پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے ناظرین آج کا دوسرا نیوز اپلیٹنیکل گیاتا ہے ایران سے جہاں پر روس کے وزیر خارجہ سیرگے لیارب نے ایران کا دورہ کیا ہے اور یہ دورہ ٹھیک انہوں نے اس وقت کیا جب اسرائیل نے ایران کی نیوپلیر پیسلیٹی پر ایک بار پیر حاملہ کر دیا ہے اور ایران نے بھی ابشلی کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور پچھلی دن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایران اگر اس کا انتخام لینا چاہتا ہے تو یا تو وہ شام اور اردن میں موجود اپنے پراکسس کے ذریعے لے گا یا وہ روس اور چین سے مدد دھرپ کرے گا اور اب یہ خبر دیکھنے کیوں ملی کہ روسی وزیر خارجہ نے ایران کا بزر کیا ہے تو کیا ایران ان سے انتخام لینے کے لیے روس کا مدد لے گا یا انہیں روس سے انٹیلیجنس معلومات چاہے یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے لیکن اب تک حسن روحانی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس خطے میں آمن کے لیے کوشش کریں گے اور ہم اس میں ایک دوسری کا مدد کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور روس دھو ترپہ تعلقات پر مزید کام کریں گے اور معاشی طور پر بھی ایک دوسری کو سپورٹ کریں گے انہوں نے ڈیفینس، سائبر سیکیورٹی اور نیوکلئر سیکٹر کے بارے میں خصوصی طور پر بات کی روس اس وقت ان حالات پر نظر رکھنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کو بھی خصوصی طور پر اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور خصوصاً افغانستان کے معاملے میں وہ ان سب کو سپورٹ کریں گے اور روس نے پاکستان کو سب سب کہا ہے کہ آپ کو جو بھی مدد چاہے ہم آپ کو دیکھئے اور اس کے بعد سیدھا انہوں نے ایران کا روح کیا کہ ایران ایک برے وقت سے گزر رہا ہے تو روس اس وقت اپنے بلاگ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے لیکن آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایران اسرائیل کے حوالے سے کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے ناظرین نے آج کا چیسرے نیوز اپڈیٹس نکل کہتا ہے روس اور امریکہ سے جہاں پر روس اور امریکہ کے صدر جیو بائیڈن کی ٹلیپون پر بات ہوئی ہے اور امریکی صدر جیو بائیڈن نے روس کی صدر کو مستقبل میں ایک سمیٹ رکھنے کی پروپوزل دیا ہے کہ ایک سمیٹ منعقد کی جائے جس میں مختلف چیزوں کے بارے میں بات ہو جائے لیکن روس سے اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن ابھی تک سامنے نہیں آیا وائٹ ہاؤس کے سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے دو ترپہ تعلقات بہتر بنانے باہمی استحکام اور اٹمی ہتیاروں کے رکتان کے حوالے سے خصوصی کو تلو کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اٹمی ہتیار بنانے میں کھمی لائے جائے کیونکہ یہ پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دی گی اور افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور لگتا ہے کہ امریکہ روس سے افغانستان کے مسئلے کے بارے میں مدد چاہتا ہے کیونکہ روس اب اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور یہ رابطہ بھی ان کے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بائیڈن نے پیسلہ کھر لیا ہے کہ وہ اپنے افواج 11 ستمبر تک افغانستان میں رکے گا اس کے علاوہ روس کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات کا بھی بہتر ہے اور امریکہ اور ایران کے حوالے سے بھی روس بات کر سکتا ہے اس لئے انہوں نے ایک سمیٹ رکھنے کا کہا ہے کہ اس میں ان سارے بات تو سمیت کلائیمیٹ چینج پر بھی بات ہوگی کیونکہ کلائیمیٹ چینج ہماری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ترٹ بن چکا ہے اور بدقسمتی سے ٹرم نے اس کو بلکل نظرانداز کر دیا تھا اور وہ تو پیرس میں ہونے والے معاہدی سے بھی نکلا تھا لیکن اس وقت ان دونوں کے پون پر بات ہوئی ہے اور مختلف چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہے اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے خصوصی بات کی ہے ناظرینگارہ پوری دنیا سے اسی طرح کی بڑی نیوز اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے